ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہماری جو ریسیپی ہے وہ ساوٹ انڈیا سے ہے کیونکہ آج ہم ایڈلی سامر بنانے والے ہیں وہاں پر یہ ایک کمفرٹ فوڈ کے جیسے ہے جو کی بہت زیادہ بنایا جاتا ہے لوگ پسند بھی کرتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کونسی سٹیٹ سے مجھے دیکھ رہے ہیں کیا آپ ساوٹ انڈیا سے ہیں یا نہیں ہیں مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب تو ضرور کر لیجئے کیونکہ ایسے انٹرسٹنگ اور ڈیلیشیس ریسیپیز میرے چینل پر ملتی رہیں گی تو چلیئے سامر بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے تور ڈال لے لی ہے ایک کٹوری جسے ارہر کی ڈال بھی کہا جاتا ہے اور اسے ہم بھگو دیں گے ساتھی میں نے یہاں پر تھوڑا سا ایملی کا پیس لیا ہے اسے بھی میں بھگو کر رکھ دوں گے کیونکہ ہمیں صرف اس کی پیوری چاہیے جو اس کے بیج اور جو پلپ ہے اسے ہم ہٹا دیں گے تو یہاں پر دیکھئے میں مال سے لے کے آئے تھی فریش سامر مکس اس میں بہت ساری ویجیٹیبلز ہوتی ہیں جن ویجیٹیبلز کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا فرس ٹائم ہی میں دیکھ رہی ہوں یہاں دیکھیں سب کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور یہ ویجیز اچھے سے کٹی ہوتی ہیں کلین ہوتی ہیں پیل ہوتی ہیں تو میں یہاں پر ان کو ایک بار واش کر لوں گے اور ہماری ویجیز بالکل ریڈی ہیں کک کرنے کے لئے انڈیا میں بھی ایسا ملتا ہے کیا نہیں مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ انڈیا کا مجھے ایکسپیرنس نہیں ہے کہ وہاں پر سامر کا ایسے مکس ویجیز ملتی ہیں یا نہیں تو ویجیز ہم نے واش کر لی ہیں دال کو بھی ہم نے دھلکے ککر میں چڑھا دیا ہے اور اس میں ہم صرف حلدی اور نمک ڈالیں گے اور سیٹی لگا دیں گے کم سے کم تین تین ویسل تک اسے پکنے دیتے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنے کڑھائی رکھ لیتے ہیں جس میں ہم اپنے جو ویجیز ہیں ان کو کک کریں گے تو یہاں پر میں نے تیل لے لیا ہے اس میں میں نے ڈالے ہیں سرسو کے دانے اور یہاں پر ڈالی ہے میتھی دانا کری پتہ ہنگ اور یہاں پر دو لال میچ اس کو اچھے سے فرائی ہو جائے گا اور جو ہم نے ویجیز کو واش کر کے رکھا ہے وہ ساری ویجیز اس میں ڈال دیں گے ویجیز کو ہمیں ہلکا سا فرائی کرنا ہے جو ان کا پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو کک کریں گے 50% کک تو یہ فرائی ہوتے ہوتے ہی ہو جائیں گی اور اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی میں نے یہاں پر اتنا ایڈ کیا ہے کہ ہماری جو ویجیٹیبلز ہیں وہ اچھے سے ہو جائیں ساتھی جو ہم نے اپنی املی کی پیوری بنائی تھی وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے چھان کے میں نے اسے ڈالا ہے یہاں پر اور اب کوئی بھی آپ سامبر مکس لے کے یہاں پر ڈال دیں میں نے تین ٹی سپون ڈالا ہے اپنی میجرمنٹ کے حساب سے اور اب یہاں پر مجھے پانی تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے اور پانی ڈالا ہے اور اب ہم اسے پکنے دیتے ہیں دوسری طرف ہماری دال میں تین ویسل آ چکی ہے تو اسے کھول لیا ہے اور اس کو بھی ہم کڑھائی میں ڈال دیں گے اب ہماری دال اور ویجیٹیبلز دونوں ساتھ پکیں گی تو یہ دیکھئے ہم نے اسے کڑھائی میں ڈال دیا ہے سبزو میں پہلی اچھے سے پکن پڑ رہی ہے اچھے سے پک رہی ہے اب ہم اس میں دال بھی ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے تب تک پکائیں گے جب تک کہ ہماری جو ویجیز ہیں اچھے سے پک نہیں جاتی یہاں پر کچھ لوگ ویجیٹیبلز کو ڈال کے ساتھ ڈال کے بول بھی کر لیتے ہیں لیکن اس سے ویجیٹیبلز تو سوکھی سی ہو جاتی ہیں اور سب ٹوٹ جاتی ہیں تو یہاں جس طرح میں نے بنایا ہے نا اس طریقے سابقی ویجیٹیبلز بالکل نہیں ٹوٹیں گی سب الگ الگ رہیں گی یہاں اب اسے اچھے سے پکا لیں نمک کو ایڈجسٹ کر لیں اور ہمارا سامبر ہر دھنیے سے گانش کرنے کے بعد بالکل ریڈی ہو گیا ہے ایڈلی بھی میں نے یہاں پر اسٹینڈ کے بینا بنائی تھی کیونکہ میں تو ساؤت انڈیا نہیں ہوں تو ایڈلی اسٹینڈ بھی میرے گھر میں نہیں ہے لیکن کھانے کا شوک ہے تو اس لئے میں نے یہاں پر انڈیا جگار لگا کے ایڈلی بھی بنائی تھی ہماری ایڈلی بھی دیکھیں کتنی اچھی بنی ہے تو آپ کو اگر ریسی بھی چاہیے ہونا تو مجھے کمنٹ ضرور کریے گا ہمارا سامبر ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں کتنا ڈیلیشیس لگ رہا ہے ٹیسٹ میں بھی بہت ہی سوپر بنا تھا دیکھیں آپ ویجیٹیبلز بھی سب الگ الگ دیکھ رہی ہیں لیکن کچھی کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو ریسی بھی سبسکرائب ضرور کریے گا لائک کریے شیئر کریے اور میں تو چلی سامبر انجوئے کرنے آپ یہ دونے ویڈیو دیکھئے اور میں پھر ملوں گے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے گوٹ بائی تک کے لئے ویڈیو میں